دوستو فیلحال بولی بوڈ کا کنگ خان یعنی شارو خان کو ہی بولا جائے کیونکہ شارو خان کے فلم جوان نے اتنے سارے بڑے ریکارڈز کو توڑ ڈالے ہیں ماتر تین سے چار دنوں میں جی ہاں دوستو ہم لوگ بات کر رہے ہیں بولی بوڈ کے شپرش ٹیریکٹر ایشار کے یعنی شارو خان کے بارے میں دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ شارو خان کو ایسے ہی نہیں کنگ خان بولا جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس اتنا زیادہ ٹیلینٹ ہے جس کے بجے سے انہیں کنگ خان بولا ہی جاتا ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ شارو خان کے فلم جوان نے سارے بڑے ریکارڈز کو ماتر دو سے تین دنوں میں توڑ ڈالے ہیں گائز میں آپ سبھی کو بتانا چاہتا ہوں کہ پتھان موویز کے بعد شارو خان کے کافی دنوں کے بعد فلم جوان آئی اور جوان آنے سے پہلا ہی بیوادوں میں فنس گئی تھی کافی سارے بیواد جوان موویز کو لے کر کیا جا رہا تھا لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شارو خان کے فلم جو کہ ہمیشہ ایک بڑے لیبل کی موویز ہوتی ہے جو کہ ہائی لیبل ویجٹ کی موویز ہوتی ہے اور اس وقت پھر شارو خان نے اپنے پورے بولی بورڈ انڈسٹری میں اپنا تحلقہ مچا کر کے رکھ دیا اور پورے باکس آفیس پہ صرف ایک ہی بات گنج رہی وہ بھی شارو خان کے فلم جوان کے بارے میں بولی جارے اس کے بعد سب سے بڑی خبر نکل کے آ رہے گے بولی بورڈ کے شپر اشٹار ایک ٹرانو پمکھر نے بھی شارو خان کے فلم جوان کو دیکھے اور ایک انسٹا پوشٹ کے جرے ٹویٹ کے کہ شارو خان ہمیشہ سمجھ کر موویز میں کام کرتے ہیں اور اس وقت پھر شارو خان نے درسکوں کی دل میں ایک نیا مقام حاصل کر دیا دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انوپکھر جو کی اپنے جوانے میں شپر اشٹار رہ چکے ہیں اور فیلحال انوپکھر کافی کم موویز بناتے ہیں لیکن جو بھی بناتے ہیں سارے ڈیفرینٹ موویز بناتے ہیں اور سارے ہٹ کر کے موویز بناتے ہیں اور اس وقت پھر انوپکھر نے شارو خان کی کافی موویز کی ورسنتہ کی اور بولے کی شارو کی فلم جوان جو کی کافی مضبوط فلم بنای ہے شارو خان نے اور ان کی ایکٹنگ کی کافی تعریف کیے بولی ووڈ کے شپر اشٹار ایکٹر انوپکھر جی اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جوان فلم کو کافی درسکوں کا پیارہ سرواد ابھی تک مل رہا ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ جوان فلم جو کی دو سو کرو روپے کی بجٹ سے بنائی گئی ہے اس میں ساؤت کی شپر اشٹار ایکٹریس نین تارہ کے ساتھ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ شاؤت کے شپر اشٹار ایکٹر نین تارہ اور ایکٹر بیجے شیتو پٹی جی آپ کو اس فلم میں نیگیٹیب رول میں دیکھے جارہا ہے کیونکہ بیجے شیتو پٹی جی شاؤت کے شپر اشٹار ایکٹر اور اس فلم میں نیگیٹیب رول میں دیکھے جو کی کافی جوردست ریسپونس اس فلم میں بیجے شیتو پٹی کی ایکٹنگ پر کیا جارہا ہے دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس فلم میں آپ کو بولی ووڈ کے شپر اشٹار ایکٹریس ڈیپکا پادو کون جی بھی دیکھنے کو ملیں گے جو کی کافی جوردست ڈیپکا اور شاروک کی جوڑی کو درسک پیار اور سرباد دے رہے اس کے بعد سب سے بڑی کفر نکل گیا آرہی کہ کیا گدر ٹو کا ریکارڈ شاروک کی فیلم جوان توڑ پائے گی یا نہیں تو دوستو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ گدر ٹو جو کی شاروک کی فیلم سے کافی کم بجٹ کی مویز ہے جو کی گدر ٹو 20 سے 25 دینوں میں 600 کروڑ روپے کمائی کر چکے لیکن فیلان میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گدر ٹو بھی کافی جوردست مویز تھی اور اس فیلم کو بھی کافی پیاروں سرباد درسکوں نے دیا اس فیلم کے لیے شاروک کان نے بھی کھل کر پرموشن کیا تھا کہ شاروک شنی دول کی فیلم گدر ٹو کافی جوردست مویز ہے سکس پارٹی میں شاروک کان کے ساتھ دیکھے تھے شاروک شنی دول گدر ٹو کے سکس پارٹی میں شنی دول کے ساتھ بھی دیکھے تھے شاروک کان سلمان کھان اور آمیر کان جی تو دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کافی سارے درسکوں کے دل میں ایک پرسن نکل رہی تھی کہ کیا گدر ٹو کا ریکارڈ توڑ پائے گی تو دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گدر ٹو کا ریکارڈ توڑ توڑ تو چکا ہے جوان فیلم شاروک کان کی کیونکہ جوان فیلم نے ماتر دو سے تین دلوں میں اتنی زیادی کمائی کر چکی ہے کہ گدر ٹو کو پیچھے چھوڑ دیا لیکن دوستو میں آپ سبھی کو بتانا چاہتا ہوں کہ گدر ٹو اور جوان چونکہ دونوں کی کافی ڈیفرنسز آپ کو دیکھنے کو ملے گئے سب سے پاری ڈیفرنسز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گدر ٹو اتنی بڑی وجہٹ کی موویز نہیں تھی جتنی کی جوان موویز ہیں جو ستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جوان پہلے ہی دن All over India 75 كرو روپیے کی کمائی کی اور All over world 130 کرو روپیے کی کمائی کی تھی جوان فیلم میں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جوان All over India 500 سینیما گھروں میں اور All over world total 10.000 سینیما سکرنز پر ریلیس کیا گیا تھا جوان فلم کا اور اس فلم کے ڈائریکٹر ہے اٹلی جی جو کہ ہمیشہ ڈیفرنس بناتے ہیں اور اس کے ریڈ چیلیز انٹرٹینمنٹ کے انترگت بینے تر اس فلم کو بنایا گیا اور اس کے ڈائریکٹر اٹلی جی اور پروڈیسر گوری خان جی ہے جو کہ شارو خان کی بائف گوری خان ہے دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شارو خان کو ایسا ہی نہیں کنگ خان بولا جاتا ہے کیونکہ یہ اپنے بولیوڈ انڈسٹری میں کنگ کی طرح کام بھی کرتے ہیں دوستو دوستو اس فلم سے سارے بولیوڈ انڈسٹری میں تحلکہ مچا کر کے رکھ دیا ہیں لیکن دوستو سب سے بڑی بات ہے کہ میں آپ سے ریکوشٹ کرنا چاہتا ہوں کہ شارو خان کی جتنے بھی ریل فین سے وہ اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور آپ لوگ کمنٹ کر کے جرور بتلائی گا کہ آپ کو گتر ٹو سب سے زیادہ ویسٹ لگا یا جوان فلم سب سے زیادہ ویسٹ لگا کیونکہ اس فلم کو دوبائے میں بھی کافی پیار اور سرباد مل لے شارو کی فلم جوان کو دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جوان فلم کو اتنی پیار اور سرباد آل آفر بلڈ مل لے کہ اگر مانے تو باؤگس آفیس کلیکشن پانچ دینوں میں آل آفر انڈیا تین سو ساٹھ کرو روپیے کمائی کر چکے اور آل آفر بلڈ اے فلم ماتر پانچ دینوں میں چھو سو پچھتر کرو روپیے کی کمائی کر چکے ہیں جی ہاں دوستو چھو سو پچھتر کرو روپیے کی کمائی کر چکے ہیں جو کی سب سے بڑی ریکارڈ بنا چکے ہیں شارو خان جی